بہت اچھا سوال ہے آج کل جو دماغی بیماری ہے نا بہت سپیٹ کے ساتھ بڑھ رہی ہیں بہت سپیٹ کے ساتھ دیکھو ایک اصول یاد رکھو کہ آپ اگر ہاتھوں سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا طاقتور ہو جائیں گے بولو نا کمزور ہو جائیں گے آپ کہہ میں انرجی سیو کر رہا ہوں ہاتھ کی انرجی کیا کر رہا ہوں سیو وزن نہیں اٹھا رہا میں تو سیو ہوگی آپ اگر ٹانگوں سے چلنا چھوڑ دو تو ٹانگیں مضبوط ہو جائیں گی کیا بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو یاد رکھو جب ہم بچپن سی نا ٹینشنوں کے اگر ہم آدھی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ٹینشن ملتی رہتی ہے تو انسان کے جو آساب ہے نا وہ ٹینشن برداش ٹینشن کا ویٹ اٹھاتے اٹھاتے باڈی بیلڈر بن جاتے ہیں یعنی ویٹ لیفٹر بن جاتے ہیں اور اگر بچپن سی ٹینشن کوئی ملی نہیں دیئی ہو ممی ڈیڈی والا سیٹ اپ ہو یہ بچہ نفسیاتی پاگل بنے گا بڑا ہو کر یہ بتا دوں میں یہ وہمی بھی بنے گا اور یہ دماغی خودکشی بھی کر سکتا ہے یہ ذرا سی ٹینشن میں پاگل بھی ہو سکتا ہے الٹا ہی ہو جائے گا تو آج کل جو ماں باپ نے بچوں کو جو ممی ڈیڈی والی زندگی دے دی ہے بہت زیادہ میرا بچہ چمانٹ نہیں مارنا تھپڑ تو ماں ایکچولی بچوں کی سیلف ریسپیکٹ پہ بہت اثر پڑتا ہے اس سے بچے کی ایسی کی تیسی ہاں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بازو کو طاقتور بنانے کے لیے اتنا ویٹ اٹھا لیں کہ ہڈی چٹک جائے آپ کی تو بچے کو اتنی ٹینشن ہونا شروع ہو جائے کہ گھر اس کے لیے عذاب بن جائے جو آ رہا جا رہا ہے اس کو ذہنی طور پر ٹورچر کر رہا ہے تو اس سے بھی دماغ خراب ہوتا ہے اس کا لیکن نیچرل لائف جو ہے نا جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے اس سے جب ہٹ جائیں گے تو یہ مسائل کھڑے ہوں گے ہمیں یاد ہے پہلے وہمی بھی نہیں ہوتے تھے لوگ اور پاگل کہیں ہلاکھوں میں کوئی ایک نظر آتا تھا وہ بھی کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے دماغی چوٹ کی وجہ سے بڑے بڑے سخت حالات لوگ برداشت کر لیتے تھے ہم تو اپنے بڑوں سے جب حالات سنتے تھے نا کہ بھئی ایک خاتون کے ایک بچہ مر گیا پھر دوسرا مر گیا پھر تیسرا پیدا ہوا وہ مر گیا پھر چوتھا پیدا ہوا بڑے ہو کے مرتے رہے پھر بھی سبر کر رہی ہیں اور میاں خراب نکلا میاں شرابی نکلا وہ ٹورچر کرتا ہے بچوں کو ماں باپ بہت کوٹتے پیٹتے تھے بچے باغی نہیں ہوتے تھے اب دو تھپڑ لگاؤ بچہ کیا ہو جاتا ہے باغی ہو جاتا ہے تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بچہ بچپن سے تھوڑی بہت ٹینشن اس کو ملنی چاہیے تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ مارک اٹھائی کبھی کبار ہو نیچے بہت دنوں سے نہیں ہوئی تو ایک دفعہ آدمی احتیاطن ایک دو تھپڑ بلا وجہ نہ لگائے کوئی بات بھی لگائے کبھی کبار اس سے تھوڑا عادت ہوتی ہے کہ یہ اببہ ہے بھائی مار سکتا ہے دوسری بات یہ کہ بچوں کو خراب کرنے والی چیز باہر کا محول ہے یہ انوائرمنٹ جو ہے نا باہر کا اسکول کالجز میں یہ بتایا جاتا ہے بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا جو لبرل ٹیچرز ہیں آج کل تو لبرلزم پھیل رہے ہیں نا کہ بھئی ماں باپ اگر سختی بھی کریں برداشت کرو الٹیاں الٹی پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں ان کو آپ کسی بچے کے سامنے ہی کہتا ہے بھائی تمہارا باپ تو ایسا ہے بھائی تمہارا فلان تو ایسا ہے بچے کی دل سے اپنے باپ کی عظمت ختم ہو جائے گی تو باہر بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے گھر کو کیا کر رہے ہیں خراب عورتیں کیوں خراب ہوتی ہیں وہ جب دوسری عورتوں کے گھروں میں جاتی ہیں تو دوسرے کے میاں کی خوبیاں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں خامیاں نظر نہیں آتی اور اپنے میاں کی خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں خوبیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں یہ بہت ہو رہا ہے اب وہ گئیں کسی انٹی سے ملنے کے لیے اس کے گھر میں دیکھا بھائی وہ تو اپنی وائف کو گاڑی میں بٹھاتا ہے ایسے دروازہ کھول کے یوں کر کے بٹھاتا ہے یہ نہیں پتا کہ وہ کنڈی ٹو 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 ہے اس کی وہاں سے کھلتا نہیں دروازہ اندر سے ٹھیک ہے نا اب وہ یہی ایک خوبی ہے چلو عزت دے رہا ہے آپ ذرا تحقیق کرو تو پتا چلے گا خرچت دے لے کبھی نہیں دے رہا مجھے ابھی پچھلے ہفتے ایک فیملی کا میٹر سامنے آیا کہ خاتون نے کسی نے بتایا کہ وہ شہر اس خاتون کو بہت عزت دیتا ہے بہت رسپیکٹ کرتا ہے اپنی وائف کو دیکھیں ایک وہ شہر ہے اتنی رسپیکٹ اتنی عزت اور اتنی اس کے غم میں شریک ہوتا ہے اس سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے اور ایک ہمارے میہیں وہ خاتون بتا رہی ہے ایک ہمارے میہیں میں نے تحقیق کی میں نے کہا مجھے پتا چلا کہ وہ جو اتنی عزت دے رہے ہیں نا میہ اس کی بیوی جواب کر رہی ہے اپنا خرچہ اپنے بچوں کا خود اٹھا رہی ہے میہ اپنا خرچہ الگ اٹھا رہے ہیں اور یہ جو خاتون ہے نا جن کے میہیں اتنی عزت نہیں دے رہے ہیں یہ سارا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں میں نے کہا آپ کا میہ اس سے کروڑھا گناہ بہتر ہے یہ انگریز والے اخلاقیں تھینکیو تھینکیو کہنے والے روخڑا خرچ کرنے کا ہے ہی نہیں اوہ بھائی تمہارے میہ نے تمہیں گھر دے دیا لے کے تمہیں گیس بجلی کہا اب ایک تھینکیو رہ گیا اس کی زبان پر چھوڑ دو یار اس میں کیا جا رہا ہے یار ساری ذمہ داری تمہارے میہ نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی اٹھائی ہوئی ہے تو اب وہ اس طرح سے عزت نہیں دے رہا دے دے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس کی عزت دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ اس کو بولو کہ ایسا کرتو تو ایسا کر کے اچھا بیگم کو بولو کہ ٹھیک ہے اس خاتون کا شوہر بولے ٹھیک ہے بیگم اب میں اتنی پیسے تمہیں دوں گا جتنا وہ اپنی بیوی کو دے رہا ہے اور اس کے بدلے تھینکیو مجھ سے صبح شام پچیس دفعہ لے لیا کرو ہر بات پہ ٹھینکیو اور عزت دو عورت تیار ہوگی عورت کہے گی پیسے دے دیا کرو بے شک اس سے پہلے دس گالیاں اور اس کے بعد بیس گالیاں اگر آپ کا سیٹ آپ کو پچیس تیس گالیوں کے بعد پچاس ہزار روپے دے آدمی کہتا ہے پچیس اور دے دے لیکن پیسے دے دے قربانی تو یہ ہے نا بہت مشکل ہے بہت مشکل اسی طرح بہت سے والدین اپنی اولاد پہ خرش کر رہے ہیں خون پسینہ بہا کے رکشے چلا کے ٹھیلے لگا کے اپنے بیٹے کو کھلا رہا ہے بیٹا ایک دو تھپڑ سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ میرا باپ مجھے مارتا ہے میرا باپ مجھے کٹائی کی تھی بہت بے شرمی کی بات ہے تیرا باپ تیرے لیے کما رہا ہے خون پسینہ بہا کے تیری روٹی کا انتظام کر رہا ہے عزت کے ساتھ تجھے گھر میں بٹھائے ہوئے کسی کے بھی احسانات دیکھے جاتے ہیں سانات کا حجم زیادہ ہے تو یہ چند چیزیں اگنور کی جاتی ہیں ورنہ تو پھر انگریز ہم سے بہت اچھے ہیں ایک دھیلہ بھی خرچ نہیں کرتے نہ اپنی اولاد پہ نہ اپنی بیوی پہ بات کا اسٹائل لیکھو انگریزوں کے یہ گالیاں ہیں جو ہمارے یہاں چل رہی ہیں انگلیش میں ہوں گی اتنی بری لگتی نہیں ہے وہ انگلیش میں لیکن کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے ہی نہیں ہمارے ایک دوست امریکہ میں انہوں نے کہا کہ یہاں کسی گوری سے کم عمر لڑکی سے اگر کوئی انگریش کہہ دیں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں خوشی سے بے ہوچ ہو جائے گی کیوں اس کو پتہ ہے کوئی شادی نہیں کرتا سب گل فرینڈ بنا کے مزے اڑائیں گے بس تو ذمہ داری تو ہمارے ہاں اٹھائی جاتی ہے ہمارے ہاں مرد اپنے کندھوں پہ بچوں کا بوجھ بھی اس کا بوجھ بھی وہ بھی پان گھٹکی کے پیسے بڑے بھائی سے لے رہا ہوتا ہے سارے بوجھ اٹھا کے اگر آٹھ دس گالیاں روزانہ دے اس کا حق بنتا ہے کہ گزرتے ہوئے ویسے ہی گالیاں پارسل کر کے جائے کرے اس کو اتنا تو رائٹ دونے اتنا پیسہ خرچ کر رہے بھائی نہیں آری بات تو رہنے تو جیسے چل رہے ہو ویسے ہی ٹھیک ہے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کی اولاد کو جو باہر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں خراب اس زمانے میں بچوں کو باہر دوستیاں لگانے مت دو تو بگڑیں گے ان کو صحیح راستہ دکھانے والے کم ہوتے ہیں بگاڑنے والے مارکیٹ میں زیادہ ہوتے ہیں تو ایک وجہ تو وہ ہے کہ ٹینشن آج کل لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں نا تو جب تھوڑی آپ کو پتہ ہے سویڈن میں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سویڈن ٹینشن فری ملک ہے حیرت کی بات ہے جس ملک میں ٹینشن غربت زیادہ ہے نا بے روزگاری غربت وہاں خودکشیوں کا ریشو کم ہے یہ کتنی بڑی حقیقت ہے سمجھ میں نہیں آری بات دیکھو پاکستان ایک پسماندہ ملک ہے نا اتنی خودکشی نہیں ہے یہاں پہ یعنی آپ خود اندازہ لگاؤں نا کہ سویڈن میں بے روزگاروں کو الاؤنس ملتے ہیں یعنی جو لوگ سویڈن ہو کر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹینشن تلاش کرنے سے نہیں ملتی یہاں پہ گوگل پہ سرچ کرنا پڑتا ہے بھائی کسی کے بعد ٹینشن ہو تو تھوڑے دن کے لیے چاہیے ہیں پاکستانیوں کو چاہیے ہوتے ہیں نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں ٹینشن کیوں نہیں تو اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشی کہاں ہو رہی ہے اس کنٹری میں ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے ذرا سی کوئی پریشان قدرت تو دیتی ہے ٹینشن چاہے آپ کا مل ٹینشن فری ہو جائے اللہ کی طرف سے ٹینشنیں آتی ہیں تو وہ برداشت نہیں کر پاتے برداشت نہیں کرتے تو جا کے وہ لٹکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کھمبیوں سے چپکنے کی کوشش اس کا یہ بڑا نقصان